ہلو سلام علیکم جی جی والیکم سلام ڈاک صاحب کیا علی جی بلکہ ٹھیک ہو کون صاحب کہاں سے جی احمد بات کر رہا ہوں نہیں سیار کچھ سے جی فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاک صاحب میرا ایک بکرا ہے سر وہ اس کو نہ میں نے دو تین سیدھر بھی ویزٹ کیا ان کو اس کی پرابلم بتائی ہے میرا حال شاید صحیح ذرا ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہی تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں تو اس میں سر یہ ہے کہ وہ جو ہے نا داعت جو ہے نا وہ پیستا رہتا ہے بہت زیادہ ہاں تو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ وہ کو بھی جو ہے نا مو مارتا ہے سیمٹ یا مٹی وغیرہ کو مو مارتا ہے میری جان میری جان میری جان بلکل ٹھیک نہ ہوا تو پیسے میں دے دوں گا آکے بکرے کی ٹھیک ہے میں نے اس کو جو در دکٹر ہے ان سے جب بات کی ہے دو تین ڈاکٹر نے مجھے پیٹ کے کیڑوں کی دعائی بتائی وہ اس کو میں نے تین مختلف قسم کی ڈوزیز رپیٹ کروا چکا ہوں دو دو اس کو جیسے ہفتے بعد رپیٹ کرواتے ہیں تین مختلف قسم کی وہ چند دن کے لیے ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہی پہلے والی فکر آجاتا ہے نہیں اس کی جو ہے نا پتہ نہیں کون سی آپ اس کی ڈی ورمنگ کس سی سے کرا رہے ہیں میں نے نیزان پلاس بھی دیا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دو اور تھی وہ اب ان کا تو نام مجھے یاد نہیں نیزان پلاس وہ میرے ذہن میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اصل دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو اس کے اندر جو ہے نا یہ سمجھ لیں اس کو ہم کہتے ہیں انڈو پیراسائٹس جو اندرونی کرم ہیں وہ ہیں دوسرا یہ ہے جب اندرونی کرم بہت زیادہ ہو جائیں نا اور اس سے دانت یہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے اپنے انسانوں کے بچے ہیں یہ بھی اگر رات کو سوتے میں دانت کو ذرا وہ کیا کرچ کرچ کریں نا رات کو کیا کس کو کہتے ہیں رگڑے دانت پیسنا دانت پیسیں نا رات کو تو دیٹ مینز کہ ان کے بھی پیٹ میں ملاپ وغیرہ یا چلونے ہوتے ہیں وہ راؤنڈ ورم ہوتے ہیں اسے طرح ٹیپ ورم ہوتے ہیں لیور فلوک ہوتا ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہترین آپ کو میں دے رہا ہوں انڈو اور ایکٹو پیراسائٹس کے لیے یہ آپ ان کو ایک سسپنشن ملے گا سولوزان سسپنشن سولوزان یہ دو کیجی باڈی ویڈ پہ ایک ایمل پلاتے ہیں اس کو یہ لیور فلوک کے لیے راؤنڈ ورم کے لیے ٹیپ ورم کے لیے یہ بہترین چیز ہے یہ پلانا ہے کسی دودھ مغیرہ میں میکس کر کے یا لسی میں میکس کر کے دودھ میں میکس کر کے آپ نے اس کو پلانا ہے اگر بیس کیجی کا ہے تو آپ سمجھ لیں سر وزن اس کا اپراکشمیل ایک سال کا بکرا ہے تو وزن اس کا زندہ کا جو ہے نا میرا حیال ہے کچھ سیونٹی کیجی کے راؤنڈ بوت ہوگا تو سیونٹی تو یہ تو پینتیس ایمل جو ہے نا اس کو تیس ایمل تیس سے پینتیس ایمل ہو سکتا ہے پہلے ڈوز ہی کم دی ہو آپ نے تو تیس سے میری جان آپ اگر سیونٹی کیجی کا ہے تو تھرٹی فائیو ایمل اس کو دے دیں اس کا سولو زان کا سولو زان تھرٹی فائیو ایمل دے دیں اس کو سولو زان اور یہ پلائیں اور پہلے اس کو گھڑ کھلا لیں صبح خالی پیٹ اس کے بعد اس کے بعد پلائیں اور اس کے بعد اس کو باندھ دیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نہ اس کو پانی دینا ہے نہ اس کو کچھ اور اس کے آگے چارہ یا پتھے وٹھے یا پتھے کوئی چیز نہیں اس کو کھانے دینی یہ ایک دو گھنٹے رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو اندرونی کرم ہے یہ بالکل ختم ہو جائیں گے تو سر اس میں دودھ کتنا شامل کرنا ہے یار ایک پاؤ کر لینا کچھ زیادہ تو نہیں کرنا اس میں سر اس کو رپیٹ ڈوز بھی دینی ہے کوئی رپیٹ ڈوز نہیں دینی یہ ڈی ورمنگ کرنی ہے تین مہینے بعد پھر کریں گے اور اس کو یہ کر لیں اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کو جو ہے نا کیلشیم سورس بڑھائیں اس کا یو بس ایک اور لے آئیں کومی کیلسی ویٹ کومی کیلسی ویٹ یا نٹا فاس وہ روزانہ اس کو بیس گرام وہ دیں وہ پاڈر فارم میں ہے سر پاڈر فارم میں ہے وہ بھی اس کو جب ونڈا وغیرہ دیسی پی کو بند کر کے وہ شروع کرنا ہے وہ بے شک بند کر دیں آچھا یہ نٹا فاس دیں یا کومی کیلسی ویٹ دیں دیں بیس گرام روزانہ اس کے اندر ڈال کے ٹھیک ہے یہ جب کریں گے تو اللہ فضل کرے گا یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور یہ نہ مٹی چاٹے گا نہ کوئی اور چیزیں کھائے گا ادھر ادھر کی جو گند بلا ہے تو پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی کہ تین مختلف دوائیوں کے ساتھ اس کی کارچک ہوں لیکن وہ چند دن گزرتے ہیں پھر اسی گنی سٹیج پہ آجاتے ہیں نہیں انشاءاللہ پھر دیکھنا ہے کہ یہ مٹی میں موں نہ مارے اس کو بے شک موں پہ کچھ چڑھانا پڑھے چھکا سا وہ چڑھا دیں اگر مٹی کی طرف کرتا ہے پھر اس کو پھر دیکھوں گا میں اور یہ پلانے کے لیے میں نے آپ کو دی ہیں اگر نہ ہوا تو پھر اس کو چینج کریں گے انڈو پلس دیں گے وہ چھوٹے جانور کو دس ایم ایل پلاتے ہیں انڈو پلس یا لیوو میکس ہے یا آگزا میکس ہے کئی ایک ہیں تو یہ ابھی تو سولوزان کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راؤنڈ ورم زیادہ جو داند پیس رہے راؤنڈ ورم ہے ٹیپ ورم بھی ہیں اور ہو سکتا ہے لیور فلوک بھی ہو تو اس کا یہ سارے کا شیپ ایڈ گوٹ میں بہت ایفیکٹیو ہے اور انشاءاللہ بڑے جانوروں میں بھی کیٹل میں وفلوں میں بھی بڑا ہی ایفیکٹیو ہے اور انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا ساتھ اس کو کیلشم کیا سورس یہ بڑھائیں گے اور یہ جو نیٹا فاس میں نے کہہ دیا یا کومی کیلسی ویٹ وہ دیں گے اللہ فضل کرے گا اللہ تعالی کی اصل میں اللہ تعالی کی ذات ہے جو ٹھیک بھی وہ کرتی ہے یہ تو ایسے دعائیاں تو ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ ایسے ہی بتاتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور دعا بھی کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میری جان سیالکوٹ میں بنگڑے ڈالیں گے آپ انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے قبولیت کا یقین رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالی سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روح بانی ماہی گیری مکس بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ہے ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی